بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ کی طرف سب خیریت ہوگی اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے میں جاری ہوں راول پنڈی ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تین چار روز پرانا ویلاغ ہے لیکن کچھ مصروفیت رہی ہے اور لاہور آگئی تھی تو یہاں پہ کافی بزی ہوگئے کالیجز بھی کھل گئے ہیں آپ کو پتا ہے تو اس لیے پھر جو ہے وہ لاغ اپلوڈ نہیں کر سکی تو جناب یہاں میں راول پنڈی جا رہی ہوں اور راول پنڈی میں جا رہی ہوں پیر مہر علی شاہ صاحب کے مزار پہ گولڑا شریف اور کچھ عرصے سے مجھے بڑا ہی روحانی سا میرا ایک تعلق بن گیا ہے اللہ کے سولی کے ساتھ اور ان کا ناتیا کلام جو ہے خاص طور پہ اس نے مجھے بہت ہی کچھ سوچنے پہ مجبور کیا میں کوئی اس طرح سے بہت زیادہ مزاروں پہ تو نہیں جاتی زندگی میں شاید پہلی بار ہے کہ میں کسی مزار پہ خاص نیت کر کے جو ہے وہ جا رہی ہوں کہ مجھے یہاں پہ جانا ہے اللہ کے سولی کے دربار پہ جانا ہے فاتح خوانی کرنی ہے اور اس سے پہلے بچپن میں داتا دربار جاتے رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں زندگی میں کبھی گئی کسی مزار پہ گئی ہوں اور بطور خاص نیت کر کے تو کبھی بھی نہیں تو میں نے یہاں پہ اپنے ولاغ میں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بڑی مشہور نات جو ہے وہ بھی کی ہے شامل اللہ کرے کہ اس پہ کوئی ونائے کوپی رائٹ سٹرائک بھول گیا مجھے لفظی بھول گیا کوپی رائٹ کلیم نہ آ جائے تو یہاں پہ ہم لوگ ہیں کشمیر ہائیوے پہ سری نگر ہائیوے پہ میرا بھائی میرے ہزبن اور میرے کزن تایازاد بھائی اور یہ گولڑا شریف مزار کی طرف ہم مزار میں انٹر ہو رہے ہیں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل پر موجود کانٹینٹ کو دیکھیں چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے چینل سے آپ کا تعلق بنا رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ مزار کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ بازار آتا ہے جہاں پر تقریباً وہی ساری چیزیں ہیں جو مزاروں کے ساتھ موجود بازاروں میں ہوتی ہیں یعنی چادریں اور تبرک کے لیے کچھ اشیاء اور دیگر اسی طرح کی چیزیں یہاں پہ ایک مختلف چیز یہ نظرائی کے پیر محر علی شاہ صاحب اور ان کی اولاد نے جو تحریری کام کیا ہے وہ کتابی شکل میں موجود ہے اور کفی زیادہ اس کے بھی سٹالز تھے میں نے کچھ کتابیں ماں سے دیکھیں اور یہ کچھ تبرک خریدا اور پھول وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو کہ مزار پہ چڑھانے کے لیے لی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں لیں اور ابھی میں مزار میں انٹر ہونے کے لیے جاری ہوں یہ خواتین والی سائیڈ ہے جہاں پہ پہلے جوتے بوتے اتارنے تھے اور اس کے بعد پھر وہ اندر چیکنگ کا پروپر ایک مرلہ آیا میٹل ڈیٹیکٹر وغیرہ سے انہوں نے پروپرلی چیک کیا اچھی بات ہے ملک میں سیکیورٹی کے جو معاملات رہے ہیں تو ان حالات میں یہ اچھی بات ہے کہ پروپر چیکنگ جو ہے وہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ مزار کی مین انٹرس ہے یہاں سے مرد اور خواتین دونوں اکٹھے جا سکتے ہیں الہدہ الہدہ رستے بھی ہیں لیکن اکٹھے بھی جا سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت بڑا سا ایک دروازہ تھا انٹیک سٹائل کا اور بڑا سا ایک اسپیتالہ پڑا ہوا تھا انٹرس بڑی ہی شاندار بنی ہوئی ہے اور کچھ سیڑیاں ہیں وہ چڑھ کے اوپر آنا پڑتا ہے اور اگر آپ یہ بزرگ ساتھ میں ہیں سیڑیاں نہیں چڑھنا چاہتے ہیں تو خواتین والی سائٹ پہ جو دوسری انٹرس ہے وہاں پہ بھی بغیر سیڑیوں کے رستہ بھی ہے تو یہ سامنے مزار ہے جناب بلکل سامنے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی قبر ہے یہاں پر اور پیچھے مسجد ہے تو آپ دیکھتے جائیے اور ان کے پوتے جو ہیں پیر نصیر صاحب ان کا مزار ایک سائٹ پہ ہے ادھر وہ بھی میں آپ کو اس ولوگ کے کچھ درمیان میں جا کے دکھاتی ہوں ابھی آپ دربار کو دیکھئے موسیقا 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 جی تو مزار کے سسے میں پیر نصیر صاحب کی اور ان کے والد کی قبر ہے اور یہاں پر بھی فاتح خانی کا اور قرآن خانی کے سلسلہ جاری تھا ہم لوگ بھی فاتح خانی کر کے باہر آگئے اور یہ بازار میں سے ہم لوگ گزر رہتے پروپر پارکنگ ہے یہاں پہ گاڑیوں کی وہاں پہ ہم نے اپنی گاڑی پارک کی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہمیں آگے جانا تھا یہاں پہ راولپنڈی بھی گولڑا موڑ پہ فرنیچر کی ایک کافی بڑی شاپ ہے سوری مارکیٹ ہے وہاں پہ ہمارا پلان تھا کچھ فرنیچر دیکھنے کا کافی اس کی شہرت سنی تھی کچھ لوگوں نے ریکمنڈ بھی مجھے کیا تھا تو کچھ شاپس میں نے وہاں پہ وزٹ کی اور اچھا فرنیچر تھا لیکن سارے کا سارا جو ہے وہ چنیوٹ والا سامان تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے چنیوٹ کا چنیوٹ سے کورا مال اٹھایا گیا تھا اور اس کو پالش کر کے بہت اچھی والی پالش کر کے پوشش کر کے یہاں پہ شو رومز میں رکھا گیا تھا اگرچہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم خود بناتے ہیں خود تیار کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا اگر آپ نے چنیوٹ وزٹ کیا ہو کبھی چنیوٹ سٹی میں فرنیچر دیکھا ہو تو آپ بہ آسانی چنیوٹ کے فرنیچر کو کہیں پر بھی پہچان سکتے ہیں تو پرائسز کافی زیادہ ہائی تھی یہاں پہ اور لیکن یہ ہے کہ ایک سٹینڈرڈ تھا بہت لیٹس ڈیزائنز اور بہت ہی ٹرنڈی قسم کا جو ہے وہ فرنیچر تھا تو بہرحال یہاں پہ چار پانچ شاپس میں میں نے وزٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہیں وہ نکل آیا آگے تو یہ جو میں نے شاپس وزٹ کی ہیں ماہ پہ تھوڑی سی ویڈیو جہاں پہ بنانے کی پرمیشن تھی وہ میں نے بنائی اور باقی زیادہ در شاپس میں تو پرمیشن نہیں تھی ویڈیو اور تصویر بنانے کی انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ یہاں لاؤڈ نہیں ہے تو یہاں پہ تھوڑی بہت میں نے بنائی ہے اور یہ آپ دیکھئے ڈیزائنز اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے پشاور روڈ پر یہ خیبر شنواری تھا ایک چھوٹا سا وہاں پہ رک گئے یہ کھانا ہم نے ماں سے کھایا اور بہت بہت ہی برا ایکسپیرینس تھا ہمارا نئی ریسہ سونے شہر لاہور دیاں جو ٹیس لاہور میں کھانوں کا ہوتا ہے اور جس طرح سے ہم لوگوں کو ہماری کھانے کی جوائس ہے وہ پتہ نہیں مجھے تو کبھی کسی دوسرے شہر میں نہیں اچھا لگا کھانا تو بہت ہی ایکسپینسف تھا لاہور میں کھانا بہت مناسب پیسوں میں اور بہت ہی اچھا ذائکے دار ملتا ہے تو بیرل لوگوں نے لاہور کو بدنام خاصہ کر دیا ہے کھانے کے حوالے سے تو اس کے بعد ہم ای ایف آئی سی میں آگئے ہماری کزن ایڈمٹ تھی ہم نے ایادت ان کی کرنی تھی اور ان کی ایادت کر کے پھر ہم لوگ نکل گئے ہیں اپنے انکل کے گھر کی طرف رات کا کھانا ہم نے وہاں کھایا گپ شپ لگائی ان سے اور ان کے گھر میں میں اتنا تھک گئی تھی کہ میں نے کوئی کسی بھی قسم کا ویڈیو نہیں بنایا رات گئے جناب ہم لوگ تقریباً گیارہ بجے نہیں دس بجے ہم انکل کے گھر سے نکلے ہیں اور موٹر وے پہ چڑے ہیں اور ایک بجے ہم اپنے گاؤں میں تھے واپس اور پھر جناب گیارہ بجے صبح میں پھر نکلی ہوں لاہور کے لئے اور یہ تلہ گنگ روڈ ہے لاہور کے لئے نکل رہی تھی میرے ہزبنڈ مجھے ڈراپ کرنے آ رہے تھے اور میں جو ہوں وہ لوکل گاڑی سے لاہور آئی ہوں کیونکہ کالیجز کھل چکے تھے اور کلاسز تو ابھی نہیں شروع ہوئی لیکن کالیجز کھل گئے ہیں اور جب تک یہ ولوگ آپ کے پاس پہنچے گا لاہور میں مجھے میرا خیالہ چار پانک دن ہو چکے ہوں گے تو یہ جناب کلر کا ہر ریجن میں بہت شدید دھند پڑ رہی تھی میں پنڈی ریجن میں اتنی خوبصورت دھوپ چھوڑ کے آ رہی تھی تو دھند دیکھ کے میرا دل اداس ہو گیا یہ میرا آج کا ولوگ تھا امیدہ آپ کو پسند آئے ہوگا بہت شکریہ اللہ حافظ